دس تک پر ہنگامہ برپا کیا ویڈیوز اور تصاویر میں وزیر آزم کے لیے کوئی پیغام ہے رہبر کمیٹی کا فورن فرننگ کیس پر احتجاج کیا واقعی ہوائیں بدل رہی ہیں اور میرے ریاست کے دربار میں قوم کے بچوں کا مقدمہ بھی آج کے پرگرام کا حصہ ہوگا آج چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوسا نے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے گزشتہ دنوں عدلیہ پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیا وزیر آزم نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دیا لیکن آج چیف جسٹس نے ان تمام تر الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ طاقتوروں کا تانہ ہمیں نہ دیں جس کیس کا حوالہ آپ نے دیا انہیں تو اس کیس میں بیرون ملک جانے کی اجازت آپ نے خود دی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے وہ آپ دیکھ لی جائے ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس خوصہ کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ازاد کرے انصاف دے کے یہ جو پسیپشن بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یہ طاقتوروں کا تانہ یہ ہمیں نہ دیں ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے جس پٹیکلر کیس کا حوالہ وزیراعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے گزشتہ دو روز پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اور اس کا جواب کیا دے رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان وہ آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم نے اپنے خطاب میں عدلیہ پر ماضی میں پیسوں سے بھرے بریف کیس لینے کا الزام لگایا لیکن چیف جسٹس نے وزیراعظم کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدلیہ دوہزار نو والی نہیں ہیں انہوں نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ عدالت نے ایک وزیراعظم کو سزا دی ایک کو نا اہل قرار دیا جبکہ ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کا فیصلہ چند دنوں میں آنے والا ہے یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروا دیا ججز کو بریف کیس لگا کے ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ میں دونوں عظیم ججز ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہیں میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پسیپشن کو ٹھیک کریں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائیم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ سابق وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ گزشتہ سال تین ہزار ایک سو ججز نے چھتیس لاکھ کیسز کا فیصلہ کیا ہے جن میں سے ایک یا دو ہی طاقتور طبقے سے مطالق تھے چیف جسٹس کا خطاب کم وسائل میں عدلیہ کی کارکردگی کا آقاس تھا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹیف کو ایک جلسے کے دوران ایک جلسے میں محس تالیوں، وہوا، داد رسی اور یہ تالیاں سمیٹنے کے لیے موزز عدلیہ کے ججز کو مخاطب کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس کو میڈیا ٹرائل کی صورت میں مخاطب کرنا درست اقدام تھا کیا اپنی غلطیوں کا الزام موزز ججز کے سر تھوپنا جائز ہے؟ ملک کی معیشت اور دیگر معاملات کا الزام سابق حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے؟ موجودہ مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟